السلام علیکم میں محمد تجم اللہ مدینہ سے میرا سوال تھا کہ اگر جوہر یا فجر کی نماز کے لئے مسجد میں گئے اور جماعت ہو چکی ہے تو ہم پہلے سنت پڑھیں گے یا فرد بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم مسجد میں گئے فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے اور اس طرح سے زہر میں گئے زہر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو اب جو ہم کو اکیلے نماز پڑھنا پڑے گا تو ہم اکیلے نماز پڑھتے ہوئے پہلے سنت پڑھیں یا جو فرض رکتیں ہیں ان سے شروعات کریں یعنی پوچھنا چاہتے ہیں کہ جیسے فجر میں کیا دو رکت سنت ہے پہلے اس کے بعد دو رکت فرض ہے ایسے زہر میں پہلے دو رکت سنت ہے یا چار ہے اور اس کے بعد چار رکت فرض ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ جماعت ہماری چھوٹ چکی ہے تو اب ہم کو قضا کرنا ہے تو جو قضا کرنا ہے مکمل کرنا ہے اس میں ہم شروعات قصے کریں تو دیکھیں بعض علماء نے اس طرح کی ایک بحث کی ہے روزیں کو بھی لے کر اور بھی کئی چیزوں کو لے کر کہ جو چیزیں قرض ہیں ان کو جب ادا کرنے کی بات ہو تو پہلے فرائز سے ابتدا کی جائے فرائز سے کیونکہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کو موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے اس طرح پہلے فرض پڑھیں بعد میں وہ نفل چاہے نماز ہو یا روزہ ہو نفل کا کاموں بعد میں کریں لیکن یہ درست نہیں ہے ایک آدمی اگر دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس وقت ہے اور وہ سنت بھی پڑھ سکتا ہے فرض بھی پڑھ سکتا ہے تو چونکہ ترتیب یہ ہے کہ نماز سے پہلے سنت ہے اس کے بعد فرض ہے تو اسی ترتیب کے حساب سے وہ پہلے سنت پڑھے گا اور اس کے بعد میں فرض پڑھے گا کیونکہ دیکھئے اصل وقت میں جو نماز پڑھ جاتی ہے زہر کی نماز زہر کا جب وقت ہوتا ہے تو زہر کی نماز فرض ہو جاتی ہے اور اس سے پہلے جب ہم وہ سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں زہر سے پہلے مثال کی طور پر زہر سے پہلے دو رکھت سنت ہم کو پڑھنا ہے تو زہر کی ازان ہوئی وقت داخل ہو گیا تو اب ایک فرض چیز کہ ہم پابند ہو گئے ہیں لیکن ہم کرتے کیا ہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے ثابت کیا یہی ثابت ہے کہ فرض کا وقت ہو جانے کے بعد بھی نماز زہر کا وقت ہو جانے کے باوجود بھی پہلے صحابہ سنت پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت پڑھتے تھے اس کے بعد فرض پڑھتے تھے تو خود اس میں یعنی جماعت کے ساتھ جو نماز ہوتی ہے اسی میں اس بات کی دلیل ہے کہ گرچہ ہمارے اوپر فرض ایک عبادت ہے اور وہ ہم کو کرنی ہے لیکن اگر ہمیں یہ اعتماد ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم یہ دونوں پڑھ سکتے ہیں تو ہمیں اسی ترتیب سے پڑھنا چاہیے یعنی پہلے جو سنت ہے وہ پہلے پڑھنا چاہیے اس کے بعد فرض رکعت پڑھنی چاہیے کیونکہ ہم کو ایک اندازہ ہے کہ ہم یہ پڑھ سکتے ہیں البتہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہو جہاں وہ صرف فرضی پڑھ سکتا ہے کہیں فسا ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی پرابلم ہے یا اس کو کسی طرح کا خطرہ ہے کہ کوئی ایک ہی نماز پڑھ سکتے ہیں دوسری نماز چھوڑ سکتے ہیں تو وہ پہلے فرض پڑھ لے گا بعد میں اس کا موقع ملتا ہے تو سنت پڑھے لیکن اگر اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے اس کو پورا یقین ہے گھر میں بیٹا ہوا آرام سے مسجد پہنچ گیا وہاں آرام سے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک گھنٹے کا وقت پھر ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ پہلے سنت پڑھے اور اس کے بعد فرض پڑھے یہی مناسب طریقہ امید ہے کہ آپ کو جاب مل گیا ہوئی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں